السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک نئی وڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں چکن پکوڑا چکن پکوڑا کیسے بنتا ہے اس کو کیسے تلتے ہیں اس کے لئے کون سا آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چکن پکوڑا ہم نے مکس کر لیا ہے دوستو اس میں ہم نے ڈالا ہے ویسن دہیں اور مسالہ مکس کر کے یہ رکھ لیا ہے یہ دیکھ لے آپ چکن پکوڑا چھوٹی بوٹی ہیں دوستو اس کی کرنی ہے آپ نے اور یہ چکن پکوڑے کی تلائی ہو رہی ہے تو دوستو میری یہی آپ سے رکست ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سسکرائب لازمی کرنا ہے سسکرائب کرنے سے آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوتے لیکن ہماری حسنہ افضائی ضرور ہو جاتی ہے تو دوستو آئل آپ جس آئل سے چکن پکوڑا تلیں گے وہ آئل آپ کسی اچھی کمپنی کے لے سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے آپ سرسو کا آئل استعمال کریں وہ خالص ہوتا ہے ایک لمبر ہوتا ہے جو بزاری ڈالٹا آئل ہوتے ہیں وہ دو لمبر ہوتے ہیں تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ سرسو کا آئل استعمال کریں یہ چکن یہ والے ہمارے پکوڑے ہیں دوستو پکوڑے بھی میں بناوں گا اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ اس میں مسالہ میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے آلو پیاز ہے ویسن ہے مسالہ ہے یہ پکوڑے میں نے بنا لی ہے دوستو آج یہ تیسرا دن ہے روزے کا اور افطاری کے لیے ہم یہ سمان تیار کر رہے ہیں یہ افطاری کی ڈیش ہے ہماری آج یہ چکن پکوڑا دوستو ہمارا تیار ہو رہا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ سڑ نہ جائے تو فینلی چکن پکوڑا میرا تیار ہو چکا ہے دوستو اب میں اس کو نکالوں گا پلیٹ کے اندر رکھوں گا یہ میں نکال رہا ہوں احتیاط سے نکالنا ہے اس کو آنچ سے جو ہے وہ آپ نے ہلکی رکھنی ہے دوستو یہ اب نیا پوریس کے اندر ڈالیں گے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آئل کے گرم ہوتا ہے آئل کے چھٹا آپ کے ہاتھ کے اوپر نہ چلا جائے جس سے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے میں بڑی احتیاط کے ساتھ چکن پکوڑا ڈال رہا ہوں تاکہ آئل جو ہے وہ میرے ہاتھ کے اوپر نہ گر جائے اگر آپ کوکنگ کرتے ہیں آپ کو کوکنگ کا شوق ہے میری بہنیں میرے بھائی جو کوکنگ کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر اگر آئل گر جاتا ہے گرم آئل تو ماں پر پھوڑا اور بھنسی بن جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری جہاں پر تیل جو آئل ہے آپ کا گرم آئل آپ کے ہاتھ کے اوپر گر ہے آپ نے فوری اس کے اوپر ٹوٹ پیسٹ کولگٹ کی جو ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہے وہ لگا لے نہیں ہے اس سے آپ کو سکون ہو جائے گا اور آپ کی درد جو جلن ہے ہاتھ کی وہ ختم ہو جائے گی یہ دیئر بہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو جی دوستو یہ چکن پکوڑا ہمارا تیار ہو رہا ہے جی ویڈیو میری مقصر ہے چھوٹی بناتا ہوں دوستو نیا یوٹیوب چینل ہے کوکنگ کا تو آپ نے ہمیں سپورٹ لازمی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے تو جی دوستو یہ ہمارا چکن پکوڑا تیار ہو گیا ہے میں نے باہر نکال لیا ہے پلیٹ کے اندر اور یہ تیار ہو رہا ہے ہلکی آنچ ہے اس کی اور ساتھ ساتھ دوستو آپ نے اس کو حلاتے رہنا ہے اگر آپ نہیں حلائیں گے تو یہ نیچے جم جائے گا پھر خراب ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو حلاتے رہنا ہے میں نے ویسے جو آئل استعمال کیا ہے وہ ڈائٹا کا ہے پیکٹ پیچھے پڑا ہے ڈائٹا گی کا یہ کمبری میں استعمال کرتا ہوں یہ کم کرتے ہیں ہم زیادہ تر سرسو کا آئل استعمال کرتے ہیں سرسو کا آئل ختم تھا اس لیے میں نے ڈائٹا آئل استعمال کر لیا ہے تو دوستو اس طرح کی اچھی سی اچھی کوکنگ کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا تھانک اللہ